بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امریکہ کے بعد یورپی برادری نے بھی عمران خان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور یورپی برادری سے مراد سارے کو بیس بائیس ملک نہیں بلکہ میٹن ہے فرانس ہے جرمنی ہے یہی ملک ہے جو میٹر کرتے ہیں اور ان ملکوں نے عمران خان کی بات تک سننے سے انکار کر دیا جس کا غصہ عمران خان نے پھر پاکستان پر پاکستانی فوج پر ایک جھوٹا الزام لگا کر نکالا ہے اور شاہ محمود قریشی نے عمران خان سے کیا بات کی اور کس طرح اس میں اضافے کر کے ایک غلط بیانی کی گی لیکن جو اصل بات کی وہ صرف ایک تھی اور اس کا جو ہے وہ احوال معلوم ہے اور وہ احوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ اس مشن میں شاہ محمود قریشی ناکامی کا امکان زیادہ دیکھ رہے ہیں اور اب وہ کیا کریں گے اور تیسرا ہمارا اہم پورٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں گیر ترین گروپ کی نئی پارٹی استحقام پاکستان پارٹی اور آصف علی زرداری میں اصل جنگ کس نکتے پر ہونے والی ہے اور اگر انہوں نے سیٹ ایڈجسمنٹ کی تب بھی ان کا حتمی گول جو ہے وہ باہمی جنگ ہے اور باہمی جنگ نہیں تھی یہ میں جو رنر جو جیتے گا وہ گویا کہ پنجاب حکومت میں اس کا حصہ یعنی سب سے بنیادی رکلیدی ہوگا یہ ان دونوں دھڑوں کی امید ہے یہ کیا چکر ہے اس پر اور ناظرین غفور کی ایک اور بیوہ کو آپ نے کل روتے ہوئے دیکھ لیا اس سے پہلے تین چار بیوائیں اس کا روتی ہوئی پاکستان چھوڑ چکی ہیں تو سارے فرست جیسے کہ میں نے عرض جیتا کل بھی کہ امریکہ کے طرف سے عمران خان کو مدد ملنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور کوئی امید مزید آئندہ نظر آنے کی امید بھی نہیں ہے کہ بھی کچھ ہر سے بعد حالات بدل جائیں گے اور امریکہ مدد کرے گا نہیں ٹوٹل خانہ خالی ہے اور وہاں سے عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی لابینگ فرموں نے برطانیہ فرانس اور جرمنی سے بھی جمہوری روایات جمہوری اقدار انسانی حقوق اور پتہ نہیں کیا گیا یہ بہانے بنا کر بہت ملاقاتیں کی ان کی لابینگ نے ان کے نمائندوں نے سفارتکاروں سے یا بھی ان ملکوں کی پارلیمنٹ کے ارکان سے اور کمپین بھی چلائی وفود بھی ملے اور یاد داشتیں بھی پیش کی بہت کچھ کیا گیا جو ہمیں زیادہ یعنی نظر اس لیے نہیں آیا کہ ان کی خبریں بہت کم چھپی ہیں ظاہر ایک پاکستانی لابیسٹ کسی فرانس کی اگر کسی نمائندے سے ملتا ہے تو اس کو تو میرے خواہر میں پاکستانی فرانس کے حبارات بھی بھی جگہ نہیں ملے گی لیکن ظاہر اندرونی سطح پر جو انہوں نے کام کیا وہ تھا وہ خاصہ زیادہ تھا لیکن مدد نہیں ملی اور پھر کل بی بی سی وارڈ کو یعنی انگریزی سربس کو ایک انٹریوی دیتے ہوئے عمران خان نے یورپی یونین کی طرف سے مدد نہ ملنے کا سخت افسوس کے ساتھ شکوا کیا اور الزام لگایا کہ دراصل پاکستان یوکرائن کی مدد کر رہا ہے روس کے ساتھ جنگ میں یوکرائن کی مدد کر رہا ہے پاکستانی فوج کا لفظ اس نے استعمال کیا اس لیے یہ ملک جو ہے یہ پاکستانی فوج کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں یعنی اس نے اپنے موں سے یہ اطراف کر لیا کہ پاکستانی فوج کا ساتھ دیا جا رہا ہے جورپ اور امریکہ کے طرف سے اور اس نے کہا ہے کہ جورپ کی طرف سے مجھے بڑی امیدیں تھیں کہ ان کی انسانی اقدار کے مسئلے ہیں ان کی جمہوری روایات ان کا ایشو ہے انسانی حقوق کا ایشو ہے تو اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سب دھاؤں گئے جھوٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور مفادات ان کے پاکستانی فوج سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج یوکرائن کی مدد کر لی ہے ناظرین یہ وہ جھوٹ ہے جو اس نے سائفر کے موقع پر بھی بولا تھا پاکستانی فوج یوکرائن کی کوئی مدد نہیں کر لی یوکرائن کو جو ڈرون تیارے چاہیے ہیں وہ ترکی فراہم کر رہا ہے یوکرائن کو جو فوج چاہیے وہ یوکرائن اور مشرقی جورپ کے ملکوں سے مل رہی ہے جو ان کو ٹینک اور تیارے چاہیے وہ یورپ سے مل رہے ہیں جو ان کو میزائل سسٹم چاہیے وہ امریکہ سے مل رہا ہے پاکستان نے انہیں کیا دینا ہے یوکرائن کو جو یوکرائن کے پاس نہیں ہے یا وہ جو یورپی ملکوں سے نہیں لے سکتا وہ چوتھے ملے میں پاکستان آ کر وہاں سے یہاں سے کیوں لے گا یہ ایک بالکل نانسینس قسم کا جھوٹ ہے کیونکہ میں پھر اپنی بات کو دور آتا ہوں کہ یورپی یونین کے ممالک یوکرائن کی سہرت پر یا سہرت کے قریب بیٹھے ہیں ان میں جرمنی ہے ان میں فرانس ہے ان میں بیٹن ہے اور ان میں جو ان کا سب سے وڑا اتحادی ہے امریکہ جس کے اسلح کے ذخیرے یورپی ملکوں میں پہلے سے موجود ہے مشرقی یورپ جو سوویت یونین سے آزادی کے بعد مغربی یورپ کا اتحادی بن گیا ہے وہاں ان کے اڈے موجود ہیں یوکرائن کو جو کچھ چاہیے وہ امریکہ برطانیہ اور دوسرے جورپی ملکوں سے اسے مل رہا ہے ہاں یہ ڈرون تجارے جو ہیں وہ ظاہر امریکہ سے بہتر ہے ترکی کے پاس وہ اس نے ترکی سے لیا ہے اور خاصی بڑی تعداد میں لیا ہے جبکہ روس نے جو ڈرون تجارے لیا ہے وہ ایران سے لیا ہے اس لیے روس کی ڈرون تجارے زیادہ موثر نہیں ہو رہے کیونکہ ایران کے تجارے ڈرون تجارے ترکی کے مقابلے میں ایک بٹا دس صلاحیت کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکے تو خیر کہنے کے بعد یہ ہے کہ اس نے عالمی سطح پر یہ الزام لگا کر کہ پاکستان جوکرائن کی مدد کر رہا اب ایک تو یہ نانسنس بات ہے پلیکٹی کیبل بھی نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کہ پاکستان جوکرائن سے اتنا دور ہے پاکستان اسے کیا بھیجے گا ٹینک بھیجے گا بندوقیں بھیجے گا یا کیا چیز بھیجے گا جو ایف سولہ تیارے بھیجے گا مزائل سسٹم بھیجے گا مزائل کی جو شیلڈ ہوتی ہے وہ بھیجے گا ایسا کچھ ممکن ہی نہیں ہے لیکن یہ وہ جھوٹ ہے جو سائفر کے زمانے بھی بولا گیا تھا اور اس جھوٹ کا پول اس بات سے بھی کھل جاتا ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات عمران خان کے دور سے اس وقت زیادہ بہتر ہے روس نے عمران خان کو تیل دینے سے انکار کیا تھا پاکستان کو اب اس نے تیل دے دیا ہے اور اس تیل کا پہلا جہاز جو ہے وہ اب یوں سمجھ لیے جیے کہ پاکستان کی بندرگاہوں پر پہنچنے والا ہے مجھے صحیح ڈیٹ پتہ نہیں ہے کل پہنچے یہ پرسوں پہنچے لیکن یہ آپ کے علم میں ہے کہ روس کا جو پہلا تیل سے بھرا ہوا جہاز تین دن پہلے امان کی بندرگاہ پر پہنچ چکا تھا اور امان سے پاکستانی سالوں کا فاصلہ چند سو کلومیٹر سے بھی کم ہے تو یہ ایک دو دن تین چار دن میں پہنچ جائے گا زیادہ زیادہ اگر اس نے وہاں کوئی سٹیشن جو کہ وہ جو سٹیشنری قیام ہوتا ہے کسی بندرگاہ پر وہ بعض بات تین چار دن تک ہو جاتا ہے تو تین چار دن اسے امان پہنچے ہوئے ہو چکے ہیں تو روس کے ساتھ تو تعلقات پاکستان کے اس سے کہیں بہتا ہے ناظرین عمران خان نے جو تقریر کی وہ جو ایک نامنہاد قوم سے خطاب اس نے یوٹیو پر اپنے اس کی اس علت لگ گئی ہے کہ جس دن یہ قوم سے خطاب نہیں کرتا یوٹیو پر بیٹھ کر اس دن اسے کھانا عظم نہیں ہوتا اور دوسرا کل عدالت میں جو پیشی تھی اس کے موقع پر بھی اخبار نویسوں اخبار نویسوں سے خطاب کیا اس میں کچھ باتیں اس نے نہیں کہیں وہ بھی ایک اہم بات ہے اور جو کہیں وہ بھی ایک اہم بات ہے مثلا جو باتیں نہیں کہیں اس مرتبہ اس نے جنرل آسم منیر صاحب کا نام نہیں لیا ڈرٹی ہیری کا نام نہیں لیا یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستانی فوج میری پارٹی کو توڑ رہی ہے ہاں اتنی بات ضرور کی کہ فوج جو فوجی عدالتیں بنا رہی ہیں وہ صرف مجھے پکڑنے کے لیے بنا رہی ہیں عمران خان جب عدالت کے اندر گیا تو اس کے بال بکھڑے ہوئے تھے اور وہ بوٹیکس مہلا مسئلہ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ بھی نظر آیا کہ اس کے چہرے کی جو لٹکان ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے بوٹیکس کے جکشن لگوانا بند کر دیا ہے وہ بقیادگی سے لگوارا ہے لیکن جس طرح ایک ایمیون سسٹم ہوتا ہے کسی مرض کے جراف سیم کا مقابلہ کرتے کرتے جسم خود ہی کسی دوائی کے بغیر ہی بازگات وہ ایمیون سسٹم حاصل کر لیتا ہے اسی طرح جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں جسم ان کا مقابلہ کرنے کا بھی عادی ہو جاتا پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ بوٹیکس کا انجیکشن ہے وہ اب اس پر زیادہ نتیجہ نہیں پیدا کر رہا اور اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ اس کا ڈپریشن اور ٹینشن یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں اور ایک بات اس نے پھر یہ کہی کہ دماغی ٹیڑ کا کوئی علاج نہیں ہے اس نے کہا پاکستانی قوم خوف کے زنجیر توڑ دے کیونکہ کیونکہ پاکستان کے پاس صرف ستر ہزار پولیس ہے یہ اس نے پھر کہا یہ اس نے پہلے بھی کہا تھا جب یہ جس دن گفتار ہوا تھا تو اس دن لاہور سے روانہ ہوتے وقت اس نے جو ویڈیو کے ریکار کرائی تھی اس میں یہی الفاظ استعمال کی یہ تھے کہ پاکستانی قوم خوف کی زنجیریں توڑ دے پولیس سے مت ڈڑیں آپ بائیس کروڑ ہیں یہ پولیس صرف ستر ہزار کے قریب ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور ویسے برسویلہ تذکرہ اس کی بات کا جواب یہ ہے کہ پولیس کی تعداد ستر ہزار ہے لیکن نو مئی کو آپ کو جتھے نکلے تھے ان کی تعداد تو پورے ملک میں پہلے دن پچیس تیس ہزار سے زیادہ نہیں تھی اور ان کی اکثریت بھی جب پولیس نے لاتھی چار کیا تو گھروں کو بھاگ گئی اور وہ جو جتھے آخر وقت تک کارگر رہے ان کی تعداد کسی بھی شہر میں تین سو چار سو سے زیادہ نہیں تھی تو اتنی تعداد کے لیے ستر ہزار پولیس تو بہت زیادہ ہے اتنی تعداد کے لیے تو سات ہزار پولیس بھی کافی ہے تو اگر یہ بات کسی اور لیڈر نے کہی ہوتی تو اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہو چکا ہوتا کیونکہ یہ عوام کو کہنا کہ پولیس تھوڑی ہے اس لیے نگل آؤ مطلب یہی ہے کہ آپ پولیس کو مار دو بھگا دو ان کے ہڈی بس لیے کر دو ان کے سر بھور دو اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ناظرین یہ شاہ محمود قریش صاحب کی جو ملقات ہوئی عمران خان سے اس پر روزنامہ جنگ اور دی نیوز نے ایک سٹوری شائع کی اور پھر اس سٹوری کو لے کر دوسرے مبسرین ٹی وی والوں نے بلاگ کرنے والوں نے اس پر حاشی لگائے اس میں جو تین باتیں اہم تھیں اور جو من گھڑت تھیں یا غلط فیمی کریتی جاتی اس میں یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی نے ان کو فوج کا پیغام پوچھایا کہ آپ یا تو ملک سے باہر چلے جائیں یا سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیں پریس کانفرنس میں ورنہ پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا تو عمران خان نے اس پر انکار کر دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا شاہ محمود قریشی نے ایسی کو بات نہیں کی اور نہیں شاہ محمود قریشی کو یہ پیغام دے کر بھیجا گیا تھا شاہ محمود قریشی نے جو بھی پیغام پچھا ہے وہ جس کا بھی تھا وہ ایک پیغام تھا اور ایک بات اس نے شاہ محمود اپنی طرف سے کی گویا کل دو باتیں پیغام یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی اس سے فوج اتنی زیادہ ناراض ہے کہ اس کی معافی کی گنجائش نہیں اب یہ فکرہ اس طرح کا ہے یعنی اسی محوم کے فکرے تھے تو یہ فکرے اس طرح کے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میسج کسی اور نے دیا تھا شاہ محمود قریشی کو عمران خان تک پہچا دو یا پھر شاہ محمود قریشی نے خود ہی حالات کو سمیل کر کے یہ بات اپنی طرف سے کی بہرحال یہ بات کی کہ فوج معافی دینے کیلئے تیار نہیں اور بیرونی ملک سے مراضی ہے کہ پاکستان کے خلاف پہلے اس نے پاکستان کی فوجی امداد رکھوانے کی کوشش کی جس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے اور وہ جو کادیانی ہے ڈاکٹر آتف وغیرہ وہ اب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ خاموش رہو کر بیٹھے اپنے مزید کمپین نہیں چلانے اور دوسری یہ جو اب اس نے کوشش کی ہے کہ روس کو پاکستان کے خلاف بڑھکانے کی پاکستان جوکرائن کی مدد کر رہا ہے ویسے بھی ایک اہمکانہ کوشش ہے اس لیے رہا ہے یوکرائن کو روس کو روس کی انٹیلیجنس کو سب کا پتہ ہے تو روس نے پاکستان سے اگر ایسی بات ہوتی تو وہ جب تیل کا معادہ کر رہا تھا تو اس وقت شکوا کرتا کم سے کم اتنا ہی کہہ دیتا کہ اگرچہ آپ یوکرائن میں ہمارے مخالف لڑھ رہے ہیں یا ہمارے دشمن کی مدد کر رہے ہیں پھر میں آپ کو تیل دے رہا ہوں اس نے ایسا کہہ دینا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کہا اور دوسری بات جو شاہ محمد قریشن نے کی وہ یہ تھی صرف ایک بات جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں سب غلط ہیں اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جو شاہ محمد قریشن نے اپنی بیٹی اپنے بیٹے یا فیملی سے فیملی کے ساتھ یہ بتائی ہیں کہ میں نے امران خان سے یہ کہا اور اس کے نتیجہ کہ نکامی کی شکل میں نکلا جو بات شاہ محمد قریشن نے یہ کہی کہ ہمارے بہت سے کارکن گلتار ہیں اگر آپ مجھے پارٹی کا صدر بنا دیں اور خود پیسے ہر جائیں تو میں وہ ان کارکن کی رہائی کے لیے بھی کوشش کر سکتا ہوں آپ کو فوج برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے پارٹی کو اگر بچانا ہے تو مجھے یہ پارٹی سوپ دیں اور شاہ محمد قریشی کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کی مرضی سے یہ پارٹی مجھے ملے تاکہ الیکشن میں میں کچھ جیت کا انتظام بھی کر سکوں ورنہ تو پھر پی ٹی آئی جیتے کی نہ پی ٹی آئی گمیدوار جیتے ہیں کہ نہ میں تو شاہ محمد قریشی معیوس ہے معیوس اس لیے ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو چکا ہوتا تو کل اس نے پریس میں یہ اعلان کرنا تھا وہ اعلان جو اس نے ایک دن پہلے عمران خان سے ملاقات کرنے سے پہلے کیا تھا کہ میں کل عمران خان سے مل رہا ہوں اور انصاف کا جھنڈہ میرے ہاتھ میں ہے مطلب وہ یہ اشارہ شاہ محمود نے یہ دے دیا تھا کہ یہ جھنڈہ میرے ہاتھ میں ہے اور کل میں ملعقات کر کے پارٹی کی بزابتہ قیادت قائم وقام قیادت نہیں بزابتہ قیادت لے کر میدان میاؤں گا لے کر یہ چیز پوری نہیں ہو سکی تو اب شاہ محمود پریشی کیا کریں گے تین آپشن ہیں ان کے پاس ایک مرتبہ میران خان سے پھر ملیں اور ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں دوسری کوشش ہے کہ میوس ہو کر تحریک انصاف کا ایک اپنا دھڑا بنا لیں اور تیسری کوشش یہ ہے کہ وہ قابلی کے ساتھ مل جائیں اس لیے کہ جہاں گیر ترین گروپ کے ساتھ ملنا تو ممکن نہیں وہ شاہ مہد کی کافی عرصے سے چل رہی ہے تو تین آپشن میں سے کون سا آپشن اختیار کریں گے یہ ہمیں چند دن میں پتا چل جائے گا ناظرین اب یہ صورتح پر دیکھیں کہ جہاں گیر ترین نے ایک کم سے کم اور چہروں کی حد تک ایک بڑی پارٹی قائم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اس تک پاکستان پارٹی یا کیا نام اس کا رکھا گیا ہے تو اس میں سوا سو کے قریب شامل ہیں جن میں سے خاصی تعداد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جی سکتے ہیں ناظرین مختصر طور پر جائے گا آزاد امیدوار کی صورت میں اگر الیکٹیبل کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کی امکانات بہت کم ہیں الیکٹیبل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جیب میں فرض کی یہ کسی ہلکے سے پچاس ہزار ووٹ لینے والا جیت جائے گا یہ امکان ہو انتخابات کی فوری سروے کی تیجے میں تو اس صورت میں پھر ہم کہ سکتے ہیں کہ الیکٹیبل کے پاس بیس پچی ہزار ووٹ ہونا چاہیے اور بیس پچی ہزار ووٹ اتنا ہی ووٹ جنی لگ بگ اس پارٹی کے پاس ہونا چاہیے جس پارٹی میں یہ الیکٹیبل گیا ہے اور جب یہ اس پارٹی کا ٹکیٹ لے گا تو ایک ہوا بنے گی تو جو فلوٹنگ ووٹ ہوتے ہیں چار پانچ ہزار وہاں سے بھی آ جائیں گی اور یوں اس کی کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی اب الیکٹیبل کا مسئلہ اس پارٹی میں یہ ہے کہ الیکٹیبل تو ٹھیک آگئے لیکن پارٹی کا جو پرچم ہے وہ پاپولر نہیں پاپولر پرچم مثلا مسلم لیگ نون کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو پی ٹی آئی کا ہو جس کا حال ہنگ حال کے میں کچھ نہ کچھ ووٹ ہوت ہوت ہے ظاہر ایک اچھی خاصی تعداد قابل ذکر ہونی چاہیے جو دوسری اچھی خاصی قابل سارا انحصار وہ ٹی بلز پر ہے تو اس میں کتنے لوگ جیت سکیں گے یہ سوا سو جو کھڑے کہ اچھا اس میں قابل ذکر بات جو ہے اگلی سیاست کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کی اکثریت وہ ہے جو سبائی ہلکوں سے الیکشن لڑنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کبھی یہ زور بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے گی اور غالب امکان جو سلامباد کے سیاسی ہلکوں میں فوجی ہلکوں میں انٹیلیجنس ہلکوں میں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یا تو سادہ اکثریت لے لے گی قومی اسمبلی میں یا وہ اتنی اکثریت لے لے گی کہ کچھ آزاد اور جے یہ ترین شاہ محمود قریشی چودری شجاعت اور یہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں باقی ماندہ اور یہ پیپلز پارٹی ان سب کا یہ خیال ہے کہ ہم سبائی اسمبلیوں کے حلقوں پر زیادہ زور لگائیں مسلم پیپلز پارٹی کو لے لی جیے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر چالیس پچاس سیٹ پنجاب اسمبلی میں لے لیتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تو ہوگی لیکن وہ اکثریت نہیں لے سکے گی چنانچہ وہ حکومت سازے کیلئے پیپلز پارٹی کا ساتھ مانگے گی اور اس ساتھ کے عوض ہم مطالبہ کریں گے کہ وزیر اللہ ہماری پارٹی ہوا ہوگا اور بینی یہی پلاننگ جہانگیر ترین گروپ کی استحقام پارٹی کی ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون اکثریتی پارٹی تو ہوگی لیکن اس کے پاس سیٹیں شارٹ ہوں گی حکومت سازے کے لیے دس سیٹیں شارٹ ہوں بیس ہوں پندرہ ہوں تو ہم اگر چالیس یا پچاس سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم مسلم لیگ نون سے اتحاد کر کے ان سے اپنا وزیر اللہ مانگیں گے اور اپنا وزیر اللہ جہانگیر ترین نے پہلے ہی تیع کر لیا ہے کہ علیم خان ان کے گروپ کا وزیر اللہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مقابلہ ہو رہا ہے پیپرز پارٹی مسلم لیگ نون اور جہانگیر ترین تینوں کے درمیان ایک سی فریقی مقابلہ ہوگا مسلم لیگ نون جو ہے اور اس کے بعد ان دونوں پارٹیوں میں مقابلہ ہوگا کہ وہ مسلم لیگ کو کوالیشن بنانے کیا پیش کرتی ہیں پیش کرش مراجعہ ہے کہ مسلم لیگ کو فرض کی ہے ان کے خیال میں بیس سیٹیں کم ہیں ان کو بیس سیٹیں چاہیے تو جس پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی مسلم لیگ کے لیگ وہ زیادہ پریفریبی لگ ہوگی اور وہ پھر اس کے ساتھ ایک اچھے نامور ووٹ لینے والے امیدوار ہیں لیکن ان کی پارٹی کا بینر نہیں ہے بینر ہے پیپلز پارٹی کے پاس مسلم لیگ نون کے پاس اور اس وقت تک پی ٹی آئی کے پاس لیکن الیکشن کے وقت پی ٹی آئی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ہمیں کچھ کچھ اندازہ ہے کافی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا اور گنجا تو نام اس کا میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے کیونکہ اس کے تصویر کے ساتھ جب اس کی تصویر آتی ہے تو وہ چاہے کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھنے والوں کو کمور پر بیٹھا ہوا یہ ایک اور بیوہ میں اس لیے کہا اس سے پہلے اس کی کم سے کم چار بیوہ گفور کی پاکستان چھوڑ کر جا چکی ہیں حال ہی میں جو بیوہ گئی ہے وہ اس کا نام ہے ہوریہ مخبول وہی جھوٹے خوابہ والا بشارتوں والا اور دوسری بیوہ جو گئی ہے دوسرے پاکستان سے بھاگ گئی آدمی ہے کادیانی ہے اور اسی لیے پاکستان کے خلاف اتنا زہر بگتا ہے کوئی شیعہ پاکستان کے خلاف اس طرح کا زہر نہیں بگتا کسی بھی مسئلہ کا یہ صرف کادیانی ہیں جو اس طرح کا زہر بگتا ہیں جو امریکہ میں پی ٹی آئی کی چپٹر کا سربراہ ہے وہ بھی کادیانی ہے سیکیٹری جنرل بھی کادیانی ہے اور وہاں کی پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی سمجھ رہے ان کی پارٹی کے نام کیا ہوتا ہے سینٹرل ایگزیکٹو یا جو بھی اس پارٹی میں زیادہ کادیانی ہے اور پی ٹی آئی برطانی ہیں تو ساری کساری کادیانی ہیں برطانی کی پی ٹی آئی میں ایک آدھی مسلمان ملے گا ایک آدھی اچھا اس کے لابہ بھی کئی بیوائیں سے پہلے وہ ایک بیوائیں سابر شاکر وہ بھی مرزا کی لابی آدمی ہے وہ بھی پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور ایک اور بیوائیں بڑی مشہور جو یوٹیو پر سب سے زیادہ پاپلر ہے انساروں میں امران ریاض ٹیررلسٹ وہ بھی بھاگا ہوا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا لیکن کسی طرف سے اس کی گرفتاری کی تصدیق نہیں ہو رہی اس کی بات چھپی ہوئی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے عرشد شریف قتل کی تفتیش کے لیے ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے عمران خان کو شامل کیا جائے عمران ریاض کو شامل کیا جائے وہ سلمان اکبار جو اے آر بائی ٹی وی کہا ہے فیصل ورودہ ہے اس کو مراد سرید کو ان کو شامل کیا جائے اس نے یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ اس کے قتل میں شریک تھے یہ نہیں کہا جس طرح کہ کچھ لوگوں نے سمجھا یہ کہا ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے کیونکہ ان سب نے مختلف اوقات میں یہ کہا ہے کہ ہمیں عرشہ شریف کے قتل کے بارے میں کچھ معلومات ہے اور مراد سرید کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ وہ اس سلسلے میں مرکزی مشتبہ ملزم ہے اس قتل کا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل عمران اور فیض کے مشترکہ آرڈر پر ہوا اور اس قتل میں مرکزی علاقار جو تھا یہ ساری سکیم جس نے ایمپلیمنٹ کروائی جہاں بیٹھ کر وہ تھا مراز سید تو سپریم کوٹ اس درخواست کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ سپریم کوٹ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے پی ٹی آئیکن نقصان پہنچ سکتا ہو بہرحال اسے پر اجازت دیئے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ خدا حافظ